عبداللہ بن عمر رفع جہدین کرتے تھے عبداللہ بن مسود نہیں کرتے تھے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے ایک ویتر پڑھتے تھے عبداللہ بن عباس تین ویتر پڑھتے تھے یہ سب صحابہ کے کام ہیں آپ نے کبھی اونچی آمین بھی کہی ہے کبھی آہستہ آمین بھی کہی ہے تو ہم اس پر آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہوں عمر یمات آ رہی تھی تو ایک جگہ نماز کے لئے رکے مغرب کی نماز تھی تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے کوئی اہل حدیث بھائی تھے انہوں نے زور سے آمین کہی سلام پھیرتے امام مکھنگا کڑا کتب ہو کے ہے کڑا کتب ہو کے ہے جب امام مسجد اتنے جاہل ہوں گے تو بیچھاری عوام کا کیا حال ہو وہ بھی کوئی شیر دا پترہ یوزہ کیا سورہ نکتے بھوگ دی رہ جاندے لیکن سورہ نکتے بھوگ دی رہ جاندے دونوں نے ظلم کی انتہا کر دی میرے نبی نے اونچی آمین بھی کی ہے آہستہ آمین بھی کی رفعہ جدین کیا بھی ہے چھوڑا بھی ہے اللہ نے اپنے نبی کی آت سنتوں کو پوری امتوں میں تقسیم کر دی میرے نبی کے زمانے میں ایک ازان تھی جس میں اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو اللہ محمد رسول اللہ اشہدو اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہماری ازان ہے نا ابو محضور اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایک ازان دیتے تھے چار دفعہ کہتے تھے مکہ میں ازان ہوتی تھی تو میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ اللہ اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جس کام کو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کیا اور چھوڑ دیا وہ بھی کہیں کہیں زندہ ہے تو یہ ازان مجھے کہیں نہیں نظر آئی نہ کہیں سنی خیال آتا تھا ابھی میں موری تانیہ گیا تو وہاں میں نے ازان سنی تو یہ ازان تھی چار دفعہ تو چونکہ فجر کا وقت تھا تو کبھی کبھی حرم شریف میں بھی تحجد کی نماز میں یہ ازان ہوتی ہے میں نے سمجھا شاید یہ وہی تحجد والا قصہ ہے لیکن جب ظہر کے ازان بھی ویسے ہوئی اثر کی بھی ہوئی مغرب کی بھی پھر میں نے پوچھا میں نے کہا یار اے تھوڑی ازان کہ میں ہمیں یہ سارا سال ہے اے ہم یہی ازان دیتے ہیں میں نے کہا واہ میرے مالک آج میری بات پر تونے مہر لگا دی کہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھنا ہے کوئی کہیں پر زندہ 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 ہے تو بھائیو امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے نبی کے دور سے ہے بغاری شریف کی روایت ہے آپ نے ایک لشکر بھیجا یہودیوں کا علاقے پر حملہ کرنے بنو قرائزہ فرمایا کہ من کانی امن باللہ والیوم الاخر فلا یسلیین العصر الا فی بنی قرائزہ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اثر کی نماز بنو قرائزہ کے علاقے میں جا کے پڑے اور نماز کا وقت پہلے ہی داخل ہو جکا تھا اور ان کو روانہ کیا بنو قرائزہ رہتے تھے قبا سے آگے یہ مسجد قبا ہے نا اس سے بھی آگے رہتے تھے ان کے ابھی کھنڈرات وہاں ہیں نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو صحابہ نے تو وہ لشکر میں سے باز ہو وہ بھئی نماز پڑھو نماز قضا ہو رہی دوسروں نے کہا بھئی اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قرائزہ میں پڑھنی ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قضا کر دو اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو دوسروں نے کہا بھئی ہمیں یہ نہیں پتا جو کہا ہے ویسے کریں گے انہوں نے کہا بھئی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے تو صحابہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ایک نے وہاں کھڑے ہو کے اثر پڑھی ایک نے آگے جا کے قضا پڑھی اگلی دن اللہ کے نبی تشریف لے گئے اب دیکھیں دو بالکل اپوزٹ سمت ہیں یا یہ غلط ہیں یا یہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہیں تو دونوں نے اپنا معاملہ پیش کیا اب خاموش رہے خاموش رہنے نبی کے خاموش رہنے کا مطلب تصدیق ہوتا ہے کہ تم نے بھی ٹھیک کیا ہے تم نے بھی ٹھیک کیا ہے تو ہمیں سینہ کھلا رکھے تو بھائیو آپ سے گزارش ہے اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں زندگی گزارو اور مسلمان بن کے رہو امتی بن کے رہو امتی بن کے رہو فرقہ واریت کا شکار نہ ہو تعصب کا شکار نہ ہو نفرتوں کا شکار نہ بنو مسلم بن کے رہو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو پوری دنیا پھرہ ہوں جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے کئی نہیں دیکھی وہ ہندوستان اس کے ساتھ میں نے ایک ہی ٹکڑا ہے مگنہ دیش میں بھی اتنے لے ہندوستان پاکستان میں نفرت کی انتہا ہے آپ لوگ کی روٹس چونکہ وہیں سے ہیں تو میں آپ کے سامنے حال چھوڑتا ہوں کہ بطور مسلم زندگی گزاروں گا سب کو گلے سے لگانا